اور آئیے اب آپ کو گرافی کے ذریعے دکھاتے ہیں نو سنکلپ شیبر کے فیصلوں پر آخر کس طرح سے عمل کیا جا رہا ہے تو لوگ سبح چناغ کو لے کر کے ٹاسک فورس دوہزار چوبیس کا گٹھن کیا گیا ہے نو سنکلپ شیبر کے اندر یہ بڑا فیصلہ لیا گیا تھا اس میں کل آٹھ سدستیوں کو شامل کیا گیا ہے اور آٹھ نیتہ ہیں اس ٹاسک فورس کے اندر جو دوہزار چوبیس کے لیے بنائی گئی ہے تو دوہزار چوبیس ٹاسک فورس میں کل آٹھ نیتاؤں کو اسکندر شامل کیا گیا ہے اب اس میں کانگریس پردیش پربھاری اجیم آخن کا نام شامل ہے کانگریس کے اس ٹاسک فورس دوہزار چوبیس کے اندر اسکندر پریانکا گاندھی کا نام شامل ہے کانگریس کے ٹاسک فورس کے اندر پی چتمرم کا نام بھی ہے اسی ٹاسک فورس میں اور مکل واسنک کا نام بھی ٹاسک فورس دوہزار چوبیس میں شامل کیا گیا ہے تو نو سنکل پشیویر میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا اس ٹاسک فورس میں رردیب سرجیوالا جہرام رمیش اور سنیل کانوگولو کو بھی شامل کیا گیا ہے تو ٹاسک فورس کا گھٹن ہوا ہے کانگریس نے پولٹیکل افیرز گوپ کا بھی گھٹن کیا ہے یہ بھی بہت ماتوپون ہے چونکہ جتنا بھی پولٹیکل یوں راجنیتک نیرنے ہیں وہ اس گروپ کے دوارا لیے جانے ہیں اور اس کے اندر بھی آٹھ ورشت نیتاؤں کے نام ہیں اس میں راحل گاندھی ہیں اس گروپ کے اندر اس گروپ کے اندر کئی ورشت نیتاؤں کو شامل کیا گیا ہے راجستان کے اگر بات کریں تو اس گروپ میں بھور جتین سنگھ کا نام ہے سنکل پشیویر کے اندر یہ بھی فیصلہ لیا گیا تھا تو نئے دشان نردیشوں کو لاغو کیا جا رہا ہے راجستان سے اگر آپ بات کریں تو بھور جتین سنگھ کا نام ہے پھر راحل گاندھی ہیں ملک آرجون کھڑ گئے ہیں گلام نبی آجاد ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے چلی اسی پر باتشیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر اجیت میندولا جی جوڑے ہوئے ہیں ان کا سیدھر رکھ کر لیتے ہیں اجیت جی نب سنکل پشیویر کے اندر جو فیصلے لیے گئے تھے وہ اب دھیرے دھیرے ہم لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ وہ اس کو زمین پر اتارنے کی کوشش ہو رہی ہے آج جو گروپس بنائے گئے ہیں جس کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس قواعد کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا صحیح مائنے میں اس کو ایکزیکیوٹ کرنے کی کوشش ہے اب دیکھئے کانگریس پارٹی ابھی جس دور سے گزر رہی ہے اس میں کانگریس پارٹی کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ زیادہ ہے نہیں اب ایک سنکل پشیویر انہوں نے ادھے پور میں کرا اس میں تمام طرح کی باتیں کری تمام طرح کی گوشنائیں کری اب اس کو کہیں نہ کہیں پارٹی کو دکھانا ہے کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں کیونکہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا ایسا کرنے سے پارٹی میں جان لوٹ آئے گی پارٹی کیا پھر سے کھڑا ہو پائے گی پارٹی کیا راجوں میں چناؤں جیتنے لگے گی یہ سب سے بڑے سوال یہ ہی ہے کی پارٹی چناؤں جیتے گی کیسے ابھی تک یہ جو یہ جو آج کمیٹیاں بنی ہیں اس کمیٹی سے کیول اور کیول اتنا بھر میسیج ہے کہ ہم نے سنکلپ سیویر میں جو کہا تھا اس کو عمل میں لہانا شروع کر دیا لیکن سنکلپ سیویر میں جو سب سے بڑی بات پارٹی نے کہی تھی پارٹی نے کہا تھا کہ پانچ سال جس پتہ دکاری کو ایک پتہ بنے رہ گیا ہوں گے ان کو بھی ہم ہٹائیں گے وہ فیصلہ جب تک پارٹی نہیں کرے گی تب تک کوئی میسیج نہیں مانا جائے گا یہ کیونکہ اس میں ادھیکانس وہ لوگ ہیں جو پارٹی میں سالوں سے پتہ دکاری بنے ہوئے ہیں آپ ان کو تو ہٹائیں نہیں دوسرا میسیج جو آج تین کمیٹیا بنائی ہیں اسے ایک میسیج یہ دیا ہے کہ جو اسنکلپ سیویر میں بھی میسیج یہی تھا سنکلپ سیویر کے میسیج بہت ساپ تھا کہ بھئی کانگریز پارٹی میں گانی پریوار کو کوئی چنوٹی نہیں دے سکتا نہ کوئی چنوٹی دے گا جو اسنکلپ نیتاؤں کی طرف سے برابر جو ہار ہو رہی تھی پارٹی میں اس ہار کے بعد جو سوال اٹھائے جا رہے تھے ان کو بھی انکلپ لگانے کی کوئی سنکلپ سیویر سے کی گئی جی جس میں پارٹی نے بہت ہاں تک سپلتا پائی اسنکلپ نیتاؤں کو فرن سیت پر بٹھایا اور آج جو کمیٹی بنائی ہے اس میں چار پانچ لوگوں کو لیا ہے آنال سرما کو لیا ہے گولام نبی آجاد کو لیا فیچی دمبرم کو لیا ہوا ہے مکل واتنک ہے سرسی ثرور ہے الگ الگ کمیٹی میں بھلے ہی وہ لوگ ہیں لیکن کئی نہ کئی پارٹی اس کے اندر جو نیتا ہم کو دکھ رہے ہیں یہ تو کانگریس پارٹی کے ساتھ رہے ہیں اپنے اپنے کام یا پھر اپنی اپنی جو ذمہ داریاں ان کے پاس تھیں ان کو یہ نرواہن کر رہے تھے اب یہ جو ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں الگ الگ ڈیڈیکیٹیٹ کی 24 کے لیے بنا دیا پولٹیکل ایڈوائزر کے لیے آپ نے بنا دیا ساتھی آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم بھارت جوڑو جو ابھیان چھلا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک اسپیسیفک کمیٹی بنائی لیکن یہ فنکشنل کیسے ہوں گے کیونکہ نیتا تو وہی ہیں جو ابھی تک جڑے ہوئے تھے بس آپ نے کمیٹی بھر بنائی ہے تو کیا اس کا کوئی بہت زیادہ ایمپیکٹ پڑے گا یہی پہلے سروع میں اپنی بات یہی کہی کہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ان کمیٹیوں سے ہوگا کیا اس کانگریس پارٹی میں نیا آپ نے کیا کیا سوال یہی ہے سارا جو پارٹی اس مقرد جو پارٹی میں بات چل رہی کہ پارٹی میں آپ نیا کیا کر رہے ہیں کیا نئے لوگ کو لہا رہے ہیں آپ کو لوگ تو بچے نہیں ہیں آپ کو انہی لوگوں کو گھما پھرا کے کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجس کرنا ہے آپ یہ کیا کریں گے کیسے کریں گے کیونکہ میرا ماننا ہے کہ سب سے بڑی بات راجتی میں یہ ہے کہ آپ کو جیتنا ضروری ہے آپ اگر چناؤ نہیں جیتیں گے تو آپ کی تمام کمیٹیاں بنی رہ جائیں گے لیکن آپ کچھ نہیں کر مائیں گے ہمارچل میں چناؤ ہے گجرات میں چناؤ ہے چھے مہنے بعد پانچ مہینے بعد آپ کے پاس کیا سٹیٹیجی ہے آپ دو ہزار چوبیس کی تیاری تو کر رہا ہے کہ دو ہزار چوبیس کے لئے ہم ایک یاترہ نکالیں گے لوگوں سے ملیں گے جھوڑیں گے اور ایک اب راجتیگ ماملوں کی سمیتی کیا بیٹر کرے گی کیا لے گی فیصلے آپ نے سنگل شویر میں ساتھی چیزیں کلیر کرتی آپ نے کہا کہ ہم بھئی جرورت پندے پہ گھر بندن بھی کریں گے اور ریجنل پارٹیوں کے ساتھ ہم وہ نہیں ریجنل پارٹی رائے نہیں لڑ پا رہے ہیں بیجے پیسے ہم ہی لڑیں گے تمام باتیں آپ کرنا ہے ٹھیک ہے سبح ہم آپ جو ہے پردان منتری موڈی اخلافات ٹویٹ کرتے ہیں تمام مددے اٹھا رہے ہیں وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں آپ نے بلکل ٹھیک ہے کہ یہ کمیٹیاں کیسے کریں گی کیا کریں گی یہ چیزیں تو اب آنے والے دنوں میں کیا کرتی ہیں تب ہی پتا چلے گا لیکن میرے دماغ میں میرے مند میں بھی ابھی یہی سوال ہے کیا اسے ہمارچل کا چناؤ پارٹی جیت جائے گی کیا گزرات کا چناؤ جیت جائے گی کیا کرنا تک کا چناؤ جیت جائے گی کیونکہ اگر آپ راجیوں کے چناؤ نہیں جیتیں گے تو آپ تمام کوشی سے کر لیجی دو جانتے ہیں یہ اچھی بات ہے میں اس کا سعبت کروں گا سونیا گانڈی نے یہ تو پہلے پارٹی میں ایک دلتا کی کوشش کری ہے اب یہ ایک دلتا کب تک رہے گی کیا رہے گی اور یہی ہم لوگ کو دیکھنا آجی جی کی یہ فنکشنل ہوتا کیسے بہت شکریہ آجی جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اس بات شیت کے لئے